اسلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ الفاظ جو مذکر اور معنص دونوں طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے کہ دہلی دبستان اور لخنو دبستان اردو کے عظیم دبستانوں میں سے ہیں دہلی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو مذکر بولے جاتے ہیں تو لخنو میں انہی الفاظ کو معنص میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں گید گید لخنو میں مذکر جبکہ دہلی میں معنص ہے شرائط لخنو میں مذکر ہے اور دہلی میں معنص ہے سانس معنص ہے لیکن دہلی والے اس سے مذکر بھی استعمال کرتے ہیں فکر فکر معنص ہے لیکن لخنو میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی لخنو والے اس سے مذکر معنص دونوں میں استعمال کرتے ہیں بعض کے نزدیک خیال کے معنی میں مذکر اور پریشانی کے معنی میں معنص ہے بل بل یہ مذکر مونس دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے موتیا دہلی میں مونس ہے جبکہ لکھنوں میں مذکر ہے وجود لکھنوں میں مذکر ہے جبکہ دہلی میں مونس ہے حراس لکھنوں میں مذکر ہے جبکہ دہلی میں مونس ہے تراکیب تراکیب موننس ہے لیکن لکھنوں میں مذکر بولا جاتا ہے اسے قمیز یہ موننس ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس سے مذکر بھی باندھا ہے جلق جلق موننس ہے لیکن دہلی والے اسے مذکر استعمال کرتے ہیں نشو نما یہ نشو نما دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کلمات یہ دہلی میں موننس ہے جبکہ لکھنوں میں مذکر بٹیر دہلی والے اس سے مذکر بولتے ہیں جبکہ لکھنوں والے موننس بولتے ہیں گزند یہ دونوں طرح سے استعمال ہونے والا لفظ ہے اور نقاب نقاب بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے طرز طرز بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے لیکن مذکر کو ترجیح دی جاتی ہے مالا مالا دہلی میں موننس ہے جبکہ لکھنوں میں مذکر ہے مطا مطا بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے املا مذکر ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس سے موننس بھی باندھا ہے کلک یہ دونوں طرح سے استعمال ہونے والا لفظ ہے جہاد لکھنوں میں اس سے مذکر بولا جاتا ہے جبکہ دہلی میں موننس باندھا جاتا ہے نفل یہ موننس ہے لیکن دہلی میں مذکر ہے اس کے بعد پریٹ پریٹ کو دہلی والے مذکر بولتے ہیں جبکہ لکھنوں میں اس سے موننس بولا جاتا ہے حکایات حکایات کو دہلی والے موننس باندھتے ہیں جبکہ لکھنوں والے اسے مذکر کہتے ہیں مخمل ترجیح مذکر کو ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے موننس بھی باندھا ہے قلقل یہ دونوں طرح سے استعمال ہونے والا لفظ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ